موسیقی 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 لوگ ہمارے شہید ہوئے اس کے علاوہ ہم نے جو ابھی کہہ رہے تھا سو ارب ڈالر بلکل نقصان کیا بلکل اس کے باوجود ہم جھکے نہیں ہم ڈرے نہیں ہم نقصرے ہم اس پر قابو پائیں گے بالگار میں سے ختم کر دیں گے بلکل اب انڈینز کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی بلکل صحیح فرمایا کہ آپ نے کہ جو ٹائمنگ تھی نا اس میں پی ایس ایل چل رہا ہے سعودی اگر آپ اس کا لبے لباب دیکھیں تو انڈیا نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ملائن کرے بدنام کرے پاکستان نے ایسا ملک ہے جس جس میں آپ کی نا انویسمنٹ سیف ہے بلکل نا جس میں آپ کے لوگ سیف ہیں اگر آپ پیسے ڈالتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کے ہیڈ جاتے ہیں آپ کی کوئی ایسی پولٹی کو سوشو اکنومک اور ڈپلومیٹنگ انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے وہ فلاب ہے بلکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اب پاکستان کو جو ریسپونڈ تھا وہ بہت بہترین ریسپونس کیا ہماری پولٹی کو ملٹری لیڈرشپ نے جو ریسپونس کیا ہے اس میں میں کہتا ہوں دنگ رہ گئے ہوں گے ایک بہت اچھا میسج گیا انٹرناشنل کمیلیٹی کو ہماری فوج نے یہ کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر مسلط کی گئے ہم اس کا ایسا جواب دیں گے ان کی نسلیں یاد کریں گے بلکل صحیح ہے بلکہ میجر جنرل آسف غفور نے کہا don't mess with the Pakistan جی don't mess with the Pakistan جی جنہیں پتا ہے کہ قوم جو ہے ان کے ساتھ کیسے کھڑی ہے جی اب میں ایک اور چیز اہم آہ ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے خارجہ پولیس میں بہت کامیابیاں حاصل جی اب پہلے تو ہمارا وزارت خارجہ تھی نہیں وہ تھی نہیں اب جب آ چکے ہیں ہم نے بہت الحمدللہ بہت مائل سٹون کور کی ہیں اہم چیز یہ ہے ہمیں رشیہ کے ساتھ جو کہ ابھی بھی ایک گریٹ پاور ہے بہت بہترین تعلقات کرنے چاہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین رہنے چاہیں بلکل اب دیکھیں ٹرمپ نے ریزنٹ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت پوزٹیف پوزٹیف وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اگر وہ دے دیتے انہیں پتہ ہے کہ افغان پیس پروسس جو چل رہا ہے اس میں پاکستان جا قلیدی کردار ادا کر رہا ہے وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا ان کے دھرے پہ پانی پھر جانا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اپنی اداکاری کے طریقے سے کہہ چل جھوٹے ہم نہیں مانتے ضریبا میں نے آپ یہ بتائیں صحافی بھی جو ہے نا ایک فوجی ہوتا ہے جس طرح فوجی محاظ پہ لڑا ہوتا ہے نا اس طرح صحافی بھی جو ہے نا اپنے ملک کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے موں سے نکلا ہوا الفاظ جو لفظ ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں ان کا پوری دنیا میں نیلیسز کیا جاتا ہے تو جیسے آپ بات کریں کہ انڈین صحافت نے جو اس موقع پہ کردار ادا کیا اور جو پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور پاکستانی صحافت نے جساں یگزہ کے تحمل سے ان کے سوالوں کا جواب دیا تو میں سمجھ سے ہمیں صحافیوں کو بھی سلام کرنا چاہیے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی انڈیا میں کوئی معاملہ ہوا اور فورا سے ہم پر ہم پاکستانی پاکستان پر جس طرح سے اٹیک کیا گیا اور جس طرح سے ہم پہ ستانے بھی دیئے گئے اور پچھلی باتوں کو جھوٹ اور توڑ مرور کے ہمیں دکھایا جاتا ہے بارال ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے محاذ پر چاہے ہم صحافی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوں چاہے ہم صحافی کہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات مدد تمام معاملات کو ایک ساتھ نہ لے کے چل رہے ہوں لیکن پاکستان کا محاذ ایک ایسا محاذ ہے جس پہ سب ہم ایک ہے ہمارا پوائنٹ ایک ہے ہم پاکستان کو کسی بھی حوالے سے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم اپنے سٹیٹ اپنے اداروں کے ساتھ کسی طرح سا بھی ٹکڑاؤ کریں گے جی بلکل اسی طرح سے ہم تو چاہتے ہیں ظاہر ہے ہمارا تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے بلکل اور ہمیں ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور باقی سارے ہمارے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم ان کو آنسر یہ بھی نہیں دینا چاہتے کہ آگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم پیچھے ہو جائیں گے ہم پیچھے ہو جائیں گے پسپا ہو جائیں گے اس دفعہ تو سب نے مل کے جس کیتنا فارمیشن اٹیک کی ہے بلکل ایسا ہے دیکھو جی ہم آ رہے ہیں بلکل ایسا ہے اب آپ دیکھیں گے پولیٹکس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے مزراء ہیں جی سارے اور اپوزیشن نے بھی اپوزیشن نے بھی گورنمنٹ نے بھی سارے ایک پیج بھی ہیں انہیں کہ جی ملک کا مهم ہے اور تمام صحافی چاہے وہ بڑا صحافی ہے چھوٹا صحافی ہے بلکل ہر صحافی اپنی جگہ سب کام کرتے رہے بلکل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں جو ہمارا عام شہری ہے جی اس بات پہ قائم تھا بلکل پاکستان پہ کسی طرح سے بھی کوئی معاملہ کیا گیا کسی طرح سے بھی کوئی اٹیک کیا گیا تو ہم اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں انہیس اینہف بلکل ایسا ہی مطلب ہے ہر دفعہ مزاق تھوڑی ہے کہ آپ کوئی سو کے اٹھیں تو خواب میں ان کو پاکستان نظر آتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی وہاں سے مسئلہ ہوا ہے وہاں سے بھی اٹیک ہوا ہے جی فوراں سے جو ان کا ریاکشن ہوتا ہے اور ایکشن ہوتا ہے ہمارا ریاکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیم ہوتا ہے انہوں نے تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی مطلب تھوڑا سا ہم ایسا ہیومن ایرر ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرتے رہنا جایے کہ کہیں دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس کا ہم ٹھیک کرلے ان کو سب کی بڑی ہے شربیندی کی بھی پڑی ہوئی وہ ایک خبر جاری کرتے ہیں کہ یہ اٹیک ہوا یہ ویڈیو ہے اس کے بعد کہتے ہیں یہ ٹروریسٹ ہے اس کے بعد کہتے ہیں اب تو رشید غازی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم سب ہی قرض کرے ہیں پھر ان کا میڈیا محابت میں شروع ہو گیا یعنی کہ ایک دوسرے کی کانٹرڈکشن شروع کر دی جھوٹ کے پاؤں ہی ہوتا ہے رحی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس پاکستان آسر صاحب نے بڑی لینڈ کمار جیجمنٹ دی ہے کہ جھوٹے کی جو جھوٹی گوائی ہے اس کی بھی قتل کے گیس میں اتنی ہی سزا ہے عمر کیا کے برابر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ نظام عدل میں ایک بہت بڑی چینج نہیں ہے تو ورز اپوزیٹیف یقینا یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی لیکن دیکھیں آپ اپنا بشک اسلامی سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں پیارے نبی نے بہت کئی سال قبل یہ کہہ دیا کہ جھوٹے لوگوں کی جھوٹے گوان کی کوئی ایسیت نہیں ہے میننگ دیر بھائے جو پیارے نبی کے موں سے الفاظ نکلے وہ کبھی نعوذ بلہ غلط نہیں ہو سکتے ہمارا سائرہ کا سائرہ سسٹم اس پر بیس کرنا چاہیے تھا لیکن ٹائم این اگین وہ وقت کے ساتھ کچھ ایسی جیجمنٹس آئی انہوں نے کہا کہ معاشرے میں کیوں کہ لوگ اس مضبوط کردار کے نہیں ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ سچے گوان ڈونڈنے نکلیں گے تو وہ نہیں ملیں گے دیکھیں دنیا میں ایک اصول ہے اسے کہتے ہیں فالسز ان یونو فالسز ان اومنی بس ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یا تو ساری کی ساری قوائی کو آپ سچ مان لیں یا ساری کی ساری قوائی کو آپ رجیکٹ کر دیں ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں جو پرنسپل لگو ہے وہ کہا ہے آپ دانوں کو توری سے نکالیں گے ڈونڈ کر ٹھیک ہے صاف چیز کو آپ گرد سے اور گن سے نکال کے لیں گے دیکھ پرنسپل is applicable in پاکستان ٹھیک یہ ایک جیجمنٹ آئی پی ایل ڈی دوز اٹھ پندرہ سپریم کورٹ ایک سو پنتالیس ٹھیک ہے ایک جیجمنٹ جو بنیادی فیمس جیجمنٹ ہے پاکستان کی اسٹری میں پرانے جیجمنٹ پی ایل ڈی نائنٹین سیمٹی انیس ستر سپریم کورٹ پیج تیرہ تواب خان ورسیز اسٹیٹ اس میں انہوں نے یہ بنیاد پر جو تصور دیا تھا کہ ہمیں دانوں کو جو ہے توری سے نکالنا پڑے گا چھاننا پڑے گا کیونکہ انہوں نے یہ پیچھے وزڈم تسکے کہ آپ کے معاشرے میں لوگ زیادہ جھوٹے پائے جاتے ہیں لہذا آپ اگر سچ کی تلاش میں نکلیں گے کہ لوگ مضبوط کردار کے لے گے یہ بڑے سگیر وہ خط ہے جہاں لوگ مرتے وقت بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ اس جیجمنٹ کا یہ اس جیجمنٹ پڑی ہے اس جیجمنٹ کے کراکسی یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ مرتے وقت بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ویڈیو رسپیکٹ صدیقی صاحب میرے ستارہ سال کے پیکٹس ہے ہم نے دیکھے ہمارے پاس کیس بعض اوقات آتے ہیں لوگ مرتے بھی اپنی سیاسی رنجش کی بنیاد پر خاندانی دشمنیوں کی بنیاد پر لوگ آٹھ اٹھ دس اس لوگ نومینیٹ کروا جاتے ہیں اور بیگنا لوگ پھائے چڑ جاتے ہیں اور یہاں کہہ جاتا ہے کہ مرنے والا کا بیان جو ہے وہ سچا ہوتا ہے اسے سنسٹیٹی حاصل ہوتی ہے کیونکہ لوگ مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتے ہیں لیکن ویڈیو رسپیکٹ یہاں پر لوگ رنجش کی بنیاد پر ایشیا میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایشیا میں لوگ رنجش کی بنیاد پر لوگ بیگنا لوگوں کے نام رکھوا لکھوا جاتے ہیں اور وہ بچائے ان کو سہموت ہو جاتی ہے لہٰذا میں سمتا ہوں کہ کہ ہمیں اب یہ کرنا پڑے گا اور وہ جو کنسپٹ تھا اسلام کا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنسپٹ تھا کہ جھوٹے کی کوئی حسید نہیں ہوتی ہے دیکھیں صدقی صاحب میں نے آپ کے ایک پرگرام میں کسی سیاسی لیڈر کے والے سے کہا تھا میں نے کہا آپ فلور آف دی آوس کچھ اور سٹیٹمنٹ میں اور عدالتوں میں آ کر اپنی سٹیٹمنٹ تبدیل کر جائیں تو یہ لوگ ٹرس بردی نہیں رہتے ہیں ان کی گوائی کو کتن نہیں ماننا چاہیے کسی صورت میں نہیں ماننا چاہیے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت جو نظام عدل ہے اس میں جو اتنی عرصے سے تبدیلی کی بات ہو رہی تھی جس طرح چیف چسٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں کیسز کو ہم جلدی نپٹائیں گے انہوں نے کافی کیسی جلدی نپٹائیں بھی ہیں اور یہ جو خاص بھی انہوں نے لور کورٹ پر بڑا امفیسائز کیا ہے کہ ان ججہوں کو جو انہوں نے اس کو بیجسٹریٹ کو بھی بلایا پھر اس کو انہوں نے معاف بھی کر دیا کہ چلو چونکہ آپ لیگل سائٹ سے نہیں تھے لیکن وہ جو گواہ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا کورٹ کے حوالے کہا جائے تھا کہ وہ جو بھی اس کی سزا مینٹین کریں آپ کے سمجھتے ہیں کہ لور کورٹ میں جو ظلم ہوتا ہے یا جو نائنسافی ہوتی ہے اس کا کچھ اضالہ ہوگا دیکھیں صدقی صاحب یہ بڑا چاہ دیکھیں جو آپ کو بنیادی انصاف ملتا ہے وہ لور کورٹ سے ملتا ہے بلکل وہی ہے اور وہیں بھی ظلم ہوتا ہے وہیں بھی ظلم ہوتا ہے سزار وہیں بھی سنائی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ آپ کی ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی ہیں بلکل وہاں تو آپ کی لا پوائنٹ ہے لا پوائنٹ اور اتنا بیڑا گھر کو ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کا بیچاروں کا پتہ نہیں کوئی ایک شخص بیس سال سے بیندی باہر ہے جی اب اندازہ لگائیں جس شخص کی زندگی کے بیس سال جی جیل میں گزر گئے تو اس کو اپنے ازاد بھی کر دیا تو کیا خیزہ اگر آپ نے ازاد بھی کر دیا تو اس کا گولڈن پوائنٹ بلکل گولڈن لائف جو ہے اور جو پیریڈ تھا وہ تو تباہ برباد ہو جاتا وہ مشہور فلم کا ڈیلاک آ جاتا ہے جیسا مجھے میرے یارہ سال لٹا دیں یارہ سال لٹا دیں یہ کیونکہ یہ انہی چیزوں سے آپ کا جو عدالتی سسٹم ہے پرٹیکلرلی جو لور کورٹ سے ہیں لور کورٹ میں لوگوں کا ستہ آناس کر دیا جاتا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج دن تک ایک افتخار چوڑی صاحب نے اس وقت کیا تھا انہوں نے جوڈیشل پالیسی انٹریڈیوز کرائی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہنگامی بنیادوں پر آپ کیس وہ جو پانچ سال تک نہیں ڈیسائیڈ ہو سکیں وہ ڈیسائیڈ کریں ہمیں آج بھی یاد ہے کیونکہ ہمیں ٹریل کے وکیل ہیں ہمیں پتا ہمیں ججز نے پاگل کر دیا تو انہوں نے کہا تھا راجہ صاحب نو آج آپ ٹریل کمپیٹ کر کے جائیں گے آپ آپ آج آپ ارگو کر کے جائیں گے بلکل آج بھی جیج صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب کیس میں تاریخ نہیں ملے گی یہاں وہ وکیل مجھے یہاں جیج بود ہو جائے بہت اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ڈاڈ صاحب یہ بتائیں کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے اور ملک کی سٹیندھ کے لیے اس کی گوڈ گوڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے تو ابھی آج کل نیب اور یہ ادارے اکراس دا بورڈ ہر پارٹی کے بندوں کو پکڑ رہے ہیں تو آپ کیا سمیجھیں کہ ہمارے ملک میں آنے والے بکتوں میں کمی شفافیت ازاری ہے صدیق صاحب علمیہ اس ملک کا یہ ہے کہ اس میں جب کسی ادارے کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بہتر بنانا ہے وہ ادارہ بالکل اسے بہتر بنانا میں کہتا ہوں اداروں کو سمودلی کام کرنا بلکل روزانہ کو آئے ہوئے نئے ایک نئے کام کیا ہوتا ہے اور اس پہ ریاکشن آتا ہے گورنمنٹ لوگوں کا کبھی اپوزیشن کا آ گیا کبھی لوگوں کا آ گیا کبھی وہ جو اس لیڈرشپ کے ساتھ اٹیجڈ ہیں فالوورز ہیں ان کا آ جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ بہت کومن ہے اگر ایک لیڈر پانچ سال تک حکومت میں رہا اس کا اعتصاب ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس پہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں پوری دنیا میں اعتصاب ہوتا ہے ابھی آپ نے فرمایا کہ ملک کی ترقی معاشی ترقی میں آپ اس یورپ کی مثال لیں جس نے اتنا عرصہ جنگ کی فرسٹ وول وار سیکنڈ وول وار تباہ برباد ہوتا ہے وہ دوبارہ کھڑے کیسے کھڑے کیسے اکاؤنٹی بلیٹی میں وہ اکاؤنٹی بلیٹی بالکل اس پہ اگر کوئی پرائم منسٹر ہے پریزنٹ ہے سپریمیسی آف لاؤ وہ آگے اس سے کچھ بھی نہیں ہے کونسٹیوشن سے آگے کوئی کچھ نہیں ہے انہوں نے اپنی معیشت پر زور دیا انہوں نے اپنے دشمنوں کو ختم کیا یعنی کہ آپس میں انہوں نے اپنی دوستیوں میں بدل دیا دشنیوں کو وہ یورپ جو آج تک تباہ برباد ہوا جو امریکہ کی مارشل پلان کے تحت لے کے امداد اپنے پاہوں پہ کھڑا وہ آج وہ دنیا کو امداد دے رہا ہے معاشی دوستیاں کی انہوں نے معاشی دوستیاں کی اب اہم چیز یہ ہے کہ اس خطے میں جو ہمارے نیبر ہوت میں خاص طور پر ہمارا ایک ہمسایا ملکہ بیٹھا ہے جس کو ایسیس کی سمجھ نہیں آرہی نہیں آرہی اس کی بہت خواہش ہے کہ وہ اس خطے میں رول کرے نہیں نہیں وہ ایک دادا بننے کے چکر میں بلکل وہ رول کرے انہوں نے نیپالیوں کی زندگی تباہ کی کشمیروں کی زندگی تباہ کی دونوں کمیون سے بہت نفرت کرتی ہیں اتنی نفرت کرتی کشمیر بھی نفرت کرتی بلکو احساس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اتنے گندے لوگ ہیں گندی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں یہ نہیں کرنا چیئے موڈی کے اپنی حصیٰ دیکھ لینا اس نے خلقات میں کتنا ظلم کیا اور یہ بی جے پی جو ہے نا یہ تو آر ایس ایس اور بجرنگ دل یہ تو ان کے اسکری ونگ ہیں ٹیروریس ونگ ہیں بنیادی کونسپٹ جو دنیا میں ٹیروریس کا ہے جو دنیا میں بنیادی کونسپٹ جو ہے نا گندے ذہنوں کا اور ٹیروریزم کا وہ انڈیا سے اٹھا ہے انڈیا دیکھیں ان کے پرائم نیسٹر نے خود مانا کہ ہم نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الادہ کیا آج ان کا سرونگ آفیسر نیوی کا بلوچستان سے پکڑا جاتا ہے اور خود اس نے کہا اتنے بندے مارے اتنے بندے علاق کیے دیکھیں سر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو آپ پوری دنیا کو چاہیے ان کے ساتھ خدا کی قسم پوری دنیا کو اپنے تعلقات ختم کر دیشیں بائیکارڈ کرنے چاہیے کہ یہ آپ پوری دنیا میں ٹیروریزم پھلانے میں ثابت ہو چکے ہیں یہ بتائیں کہ صحافت میں اتنا کام ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے صحافیوں کے بھی بڑے مسائل ہیں آج کل کچھ ان کو ترخواہ نہیں مر رہی کچھ میڈیا مالکان ان کو نکال رہے ہیں اور سٹیٹ ان کو اون نہیں کرتی تو یہ تو ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نوبل پروفیشن ہے جو محطتا کو جھوٹا آدمی کرنے سکتا کیونکہ انفرمیشن پاس کرنی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کس قسم کی گورنمنٹ کو جو ہے اقدامات کرنے چاہیے صافیوں کے بیتری کیلئے گورنمنٹ کو جہاں تک اقدامات یہ کرنے چاہیے آپ کا اقدامات کرنے چاہیے جتنے پر طرف ہوئے اور اس سے پہلے جتنے چینلز ہیں وہ جو سیلریز نہیں دے رہے چھے چھے ماں کی سیلریز روکی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر دھرنے بھی ہوئے اور سارے معاملات ہوئے پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا اور اس کے بعد علالتوں میں سارے کیسز چل رہے ہیں اور کچھ کیسز تو ہو بھی گئے ہیں کہ ان کو سیلریز دے دی گئی چیک دلائے گئے وہ ہماری گروپ بنہ گروپ کے پرویس شاکر صاحب نے کوشش کیا اور سارے معاملات تیہ ہوئے بہرحال یہ تو ایک ایک الگ ایک ہماری جدو جہت ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر صاحب کو انسٹیوشن رائز جو ہے نا وہ کرنے کی باتیں آپ کو کرنی چاہیے ہیں یہ آپ کو چیز آگے لے کر رہی تھی کہ یہ بھی ایک انسٹیوشن کتنا ریکنائز ہو بلکل لیکن ایک چیز آپ دیکھیں نا اور آپ کے اتنے دھڑے جو ہیں اتنے دھڑے ہیں ان کو ایک جگہ کٹھا کریں یہ تو ہمارے پرویز شاکر صاحب نے آج بلکہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر تحلیل کرنا ہے پی ایف یو جیز تحلیل ہو جائیں اور پھر دوبارہ سے الیکشن ہوں اور ایک جگہ کٹھے ہو کر ایک آواز ہو گئی مسائل کے لیے کریں لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے ابھی کی کہ ریاست جو ہے ہمیں اون نہیں کرتی ظاہر ہے ہم پورے سامنے نہیں آ سکتے کیونکہ مالکان ظاہر ہے وہ ہمارا جو جسچر ہے یا جو ہماری بات ہے وہ آگے نہیں پہنچائے گا ظاہر ہے ہمارے لے مشکل ہو جائے گا بہرل گورنمنٹ کو ہمیں اون کرنا چاہیے کہ اگر یہ مالکان اس طرح سے کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا وہ منافع نہیں لیتے رہے مائٹ اس چیز کو تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مالکان ہے بہرل اپنا پروفٹ لیتے رہے ہیں اور ان کا پروفٹ کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا نقصان میں نہیں نقصان میں آنے والے وقتوں میں دوہ دار تیس کا جو ویزن ہے سعودی عرب میں بھی کہا ہے کہ جی چائنا انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی محشت ہو گی یہاں پہ تو ان حالات کو آگے دیکھتے ہوئے جو ہماری گورنمنٹ کی جو معاشی ویزن ہے اور جو سٹریٹیجی ہے جو پلاننگز ہیں خاص طور پہ جو انڈیسٹریزیشن جو کہ ہم ڈی انڈیسٹریزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو کیسے لکھتے ہیں کہ کیسے اقدامات اس وقت میں کرنے چاہیں گے تاکہ ہم یہ اپنا فیوچر جو ہے نا فرام ایک کنزیومر سوسائیٹی سے ہم ایک منفیکشن سوسائیٹی کی طرف جی جو آپ نے پہ کوشن کیا میرے حساب سے ٹونٹی تھرٹی کا جو ویزن ہے کی طرف جائیں میں اس میں یہ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی کیسے میں پاکستان میں جو ہماری کرن لیڈرشیپ وہ ڈینامک ہے ان کی ویزن ہی یہی ہے کہ ہم کنزیومر لیڈ سوسائیٹی نہ بنے ہم انفیکشنگ اور انویشن کی طرف جائیں لیکن اس کے لئے گورنمنٹ نے کرنا کیا ہے گورنمنٹ کو واضح ہماری جو یوت بل جائے اس کو اب گورنمنٹ نے پہلے بھی مال پروجیکٹ میں پچاس لوگوں کو جان سکتا ہے بلکل اس کا مطلب ہے اب وہ جو ایک کروڑ نوکریوں کا اپنے وعدہ کیا وہ اس طرح سے پورا ہو جائے بلکل ان ام فلائم ان مکوی آپ سر پلس میں سر پلس میں آخری مومنٹ سر آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے وال وقتوں میں جو آئی کورٹ اسلامباد کی اب کافی سٹیبلش ہو ہو گئی ہے تو اس میں آپ آگے ججو میں برہتی بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں عدلیہ میں بھی بیٹری دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سپیڈی جسٹس وگر آئے گا اچھی قیادت سامنے آئے گی میں سمتا ہوں صدیقی صاحب آج کے وقت میں ہماری مجبوری بن چکی ہے جی بالکل اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے عدالتی سسٹم پھر یہ جو آوازیں آتی ہیں یہ گلت نہیں آتی ہیں یہ پھر ہماری نالاکی ہیں بالکل ہمارے عدالتی سسٹم جو ہمارا سارا کا سارا سسٹم ہے ہم اس کا حصہ مکلا پھر یہ نہ یہ سارا کا سارا کلائپس کر جائے میں سمتا ہوں آج ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا سٹیک اوڈرزیں مکلا کے انتہائی قابل اترام جیجی صاحب ہمیں کرنا پڑے گا ہم نے نہ کیا یہ سسٹم بیٹھ جائے گا آج لوگ پرفر کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف دی کورٹ رازینا میں رازینا گئے جرگہ میں چلے جائیں جرگے میں جائے بالکل اس کی وجہ یہی ہے کمزور سسٹم بالکل فیصل یونس صاحب میڈم صاحبہ صاحبہ رکھر ازوان صاحب آپ کا پروگرام میں شرکر کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا مہینی کی گفت کو سنی آپ نے دیکھا انڈیا کی جو ڈروسٹریز ہیں جو اس کی جہاریت ہے اس نے دنیا میں کسی نے اس کا نیریٹیب بائی نہیں کیا اور الحمدللہ پاکستان اس میں بڑا سرخرو ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراوسٹ اپ اور جو کرپشن چل رہی ہے کرپشن کے خلاف جو مہم چل رہی ہے جس طرح مختلف لوگوں سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بہت اچھا عمل ہے لیکن اچھا زیادہ یہ ہو کہ اگر آپ ان لوگوں کے حلاف اچھے ثبوت ہی کٹھے کرنے کے بعد ان کو پکڑیں تو شاید اس میں اور شفافیت آئے اور لیکن کرپشن جو ہے اس کو ختم کرنا ایک بڑا اپل ٹاسک ہے ایسا نہ ہو کہ کرپشن اس فوارے کی طرح ہو جائے کہ جس میں فوارے میں پانی نکلتا ہے بار پر اس کے اندر ہی گرتا جا رہا ہے اور وہی کی عبید ہے جو اور جو اگریب امام ہیں وہ دیکھتی راجیں کہ امیروں کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا اور انڈ اف دے بیلی اور گیس کے بل لے کے بیچارے وہی روتے رہیں اس کو جمع کراتے رہیں تو آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنے میزوان نعیم صدیق کے وقت حضر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی